مصیح یسوکی بہ برکت قادر اور قوی نام میں گریس بائبل فیلوشف منسٹری کے پلیئر فارم سے پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام گروپس کے مہمبران کو مقدس محفل کے تمام عراقین کو پریئر گروپ کو نیو گروپ کو مسیحی گروپس جتنے بھی گروپس ہیں آج صبح کا سلام قبول ہو میرے عزیزوں میں روزانہ کی طرح آپ کے لئے کلام مقدس میں سے چند آجات پڑھوں گا اور آج کا ٹاپک ہے ہم خدا کو ماننے والے ہیں اس کو جاننے کے لئے خدا کی تلاش کرنا ضروری ہے یعنی ٹاپک خدا کی تلاش کرنا تو آجے میں کلام مقدس میں سے چند آجات پڑھوں گا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قوم بنی اسرائیل خدا نے انہیں اسیری میں بھیج دیا اور وہ تتر بتر ہو گئے تو جرمیہ نبی خدا کی طرف سے بات کرتا ہے اور قوم بنی اسرائیل کو بتاتا ہے آجے جرمیہ نبی کا صحیفہ اٹھائیس باب سوری انہتیس باب اور اس کی گیارہ آئے سے چند آجات میں پڑھوں گا خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا مند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے دھونڈوگے اور پاؤگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا خدا مند فرماتا ہے اور میں تمہاری آسیری کو معکوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہ سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا خدا مند فرماتا ہے اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو عصیر کروایا کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا خدا کی مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے جیسے کہ ابھی خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے خدا ہم یہ کہتا ہے اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہو گے دیکھیں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کون ہے کیسا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کی تلاش کرنا ضروری ہے جب ہم اس کی تلاش کریں گے تو تب ہی اسے پائیں گے میرے عزیز دو خدا جب ہم دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے وہ ہماری سنتا ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے تو میرے عزیز خدا کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے ڈھونڈیں گے ملے گا اس سے مانگیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا خدا کون ہے جب قوم بلی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال تو موسی کو خدا نے کہا کہ جا فراؤن سے جا کر بات کر تو موسی نے کہا ٹھیک ہے خدا میں جاتا ہوں لیکن اگر اس نے مجھ سے میرے رب کا نام پوچھا تو میں کیا بتاؤں گا تو خدا نے کہا کہ دیکھ جب وہ تجھ سے پوچھے تجھ سے کہنا کہ اس کا نام میں جو ہوں سہوں اور موسی نے ایسا ہی کہا اب جرمیہ کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ تم مجھے ڈونڈوگے اور پاؤگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے سو میرے عزیزو ہم نے اپنے دل و جان سے اپنے خدا کو ڈونڈ نہ ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن یسو مسیح اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور یسو مسیح نے کہا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا یسو مسیح کے وسیلہ ہی سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم امثال دو باپ میں امثال دو باپ میں چار آئے دیکھے تو وہاں لکھا ہے اگر تو اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پشیدہ خزانوں کی تو خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا یعنی اگر تو ایسا تلاش کرے جیسا تو پشیدہ خزانوں کی تلاش کرتا ہے تو تو خدا کو دھونڈ لے گا جب تو دل سے اس کا طالب ہوگا اس کی تلاش کرے گا اسے ڈھونڈے گا تو وہ تجھے مل جائے گا اب متی رسول کے انجیل سات باپ سات آیت میں خدا یہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ 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 آؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا اس کا مطلب ہے جب ہم مانگتے ہیں تو پاتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ کھولا جائے گا یعنی اگر ہم خدا کو ڈھونڈے گے تو وہ ہمیں مل جائے گا ہم دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو ہمارے واسطے کھول جائے گا یہ بڑی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ لبن مالے ترابن ملہ لیں گے یعنی جب ہمارا ارادہ پکتا ہوگا جب ہمارا ایمان پکتا ہوگا جب ہم دل سے طالب ہوں گے جب ہم یہ دھان لیں گے کہ ہم نے خدا کو تلاش کرنا ہے خدا کو ڈونڈ نہ ہے تو خدا سے مل نہ ہے تو خدا ہمیں کام یابی عطا کرے گا لیکن میرے عزیزو ڈھونڈ لیتے ہیں مل جائے گا لیکن اس میں ایک بات ہے اور وہ ہے ایمان ہم جب ایمان رکھتے ہیں خدا نے کہا ہے کہ اگر تجھ میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو تو اس پہاڑ سے کہہ کہ اکھڑ کر سمندر میں جا گر تو ایسا ہوگا خدا بھی ملے گا لیکن میرے عزیزو ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے جب ہم ایمان سے اس کی تلاش کریں گے تو وہ ہمیں ضرور ملے گا عبرانیوں گیرہ باب اس کی چھے آیت میں لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ہالیلویش ہالیلویش ہم خدا کی تلاش کریں تو وہ ہمیں مل جائے گا لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے یہ کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے ہم میں ایمان ہوگا تو خدا ہمیں پسند کرتا ہے ہم میں ایمان ہوگا تو جب ہم اسے ڈھونڈیں گے تو وہ مل جائے گا اس لئے بغیر ایمان کے ہم اسے پسند پسند نہیں آسکتا یہ ناممکن ہے میرے عزیزو پہلی بات ایمان رکھنا بہت ضروری ہے ہم کرے تلاش کرتے ہیں ملتا ہے خدا لیکن اس کے ساتھ ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھ پائیں گے یہ امثال آٹھ باب سترہ آیت میں لکھتے ہیں کہ جو مجھے دل سے دل کے دل سے طالب ہوتے ہیں جو مجھے ڈھونڈتے ہیں وہ پا لیتے ہیں میرے عزیزو خدا کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے اس کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے آئیے ہم اپنے خدا کو تلاش کرے اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے آئیے اس کی تلاش کرے آئیے اسے ڈھونڈے میرے عزیزو ایمال شاید خدا خدا دور ہو جاتا ہے ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے باتوں کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے تو جب خدا دور ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بتا نہیں خدا کہ تھے بہ گئے بتا نہیں خدا کہاں چلا گئے ایسی بات نہیں ہے جب ہم ایمان کی مضبوطی ہوگی ایمان ہوگا تو میرے عزیزو ہم اسے پسند آئیں گے ہم خدا کی طرف ایک قدم بڑھیں گے خدا ہماری طرف آئے گا آپ انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں جب زکائی نے یہ خواہش کی کہ میں مسیح کو دیکھ نہ چاہتا ہوں تو قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکتا تھا تو اس کے ذہن میں تزویز آئی اور اس نے دیکھا کہ ادھر کو مسیح آ رہا ہے اور بیڑ اس کے چگرد ہے اسے پتا تھا کہ اس رات سے وہ گزرنے والا ہے تو زکی بھاگ کر گلر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے سوچا کہ میں یہ سو جب یہاں سے گزرے گا تو دیکھ لوں گا اس نے ابھی خواہش کیا لیکن یہ سو کو پتا چل گیا اور وہ پیڑ کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اوپ نگا کی اور کہا اے زکی نیچے اترا زکی خوشی سے نیچے اترا آیا اور اس نے کہا کہ آج تیرے گھار مجھے رہنا ضرور ہے سکی خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا اور اس نے اپنے تجوری کھولی اور اپنا دوار گریب کو باند دیا اور اس نے اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی کا نحق لیا ہے تو میں اسے چوگ ناد کروں گا کیونکہ وہ مصور لینے والوں کا سردار تھا جب اس نے یہ بات کہی تو یسو نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے میرے عزیزو جب ہم خدا کو ڈونڈے گے نجات ہمارے گھر میں آجے گی یسو جس زندگی میں آتا ہے وہ زندگی چینج ہو جاتی ہے جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں نجات آجاتی ہے تو ہم پورے دل سے اس کے طالب و امان رکھے اور اسے ڈھونڈیں تو وہ ہمیں مل جائے گا اس کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے آئیے ایک آیت میں اور پڑھنا چاہوں گا عیوب کی کتاب پانچ باب اور آٹھ آیت یوں لکھا ہے لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا ہالیلوی کیونکہ اس کا ایمان اپنے خدا پر ہے اس لیے تو اس نے کہا ہے کہ میں خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ میں خدا ہی پر چھوڑوں گا میرے جی جو قرام مقدس میں بہت سارے حوالے ہیں کہ جب ہم خدا کو ڈھونٹے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے اس کا وعدہ ہے تو آئی جی ہم اس کی تلاش کریں تلاش کیا کریں آپ یسو مسی کو جانتے ہیں یسو مسی کو اپنا سقسی نجات ہندہ قبول کریں جب آپ یسو مسی کو سقسی نجات ہندہ قبول کریں گے تو خدا آپ کو مل جائے گا یسو مسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا یسو نے کہا میں دروازہ ہوں میں تانگ دروازہ ہوں جو اس میں سے گزرتا ہے وہ زندگی کی طرف جاتا ہے کشادہ راج جس میں گزرنے والے بہت زیادہ ہیں جو وہاں سے گزرتے گزرتے ہیں وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے میرے جزو یہ آپ کی پسند ہے آپ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہلاکت یہ آپ کی مرضی ہے خدا آپ کو توفیق دے ہمت دے ایمان دے طاقت دے اور آپ ہمیشہ کی زندگی جو یسو آپ کو دینا چاہتا ہے اسے حاصل کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل خدا آج کے کلام کے مسئلہ صاحب کو بڑی برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو آج یہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمان باپ بڑی آجزی انخصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں دل کی گھرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں تیری دیوئی نعم تو برکتوں بخصوں کے لیے زندگی تاندر اسی کے لیے خدا منتوب بلا ہے تیری شفقت اب دی ہے تیری وفاداری پوشت اور پوشت ہے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے میرے خدا میں منت کرتا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا جو لوگ تیری تلاش کرتے ہیں اور تو انہیں مل جاتا ہے جو آپ کو ڈونتے ہیں وہ پا لیتے ہیں کھڑکٹ آتے ہیں ان کے لیے کھولا جاتا ہے دل کی گرہی سے تیرا شکر ادا کرتے تو وہ مارا زندہ مہربان مالک ہے خدا اندر رحم کر جیسو رحم کر اور خدا اندر خدا میں دعا گو ہوں اپنے ملک پاکستان کے لئے پاکستان میں جتنی اقوام بستی ہیں انہیں بڑی برکت دے ان کے ساتھ ہونے اپنی پناہ میں رکھ تیرا نام جلال پائے تو جلالی بادشاہ ہے میری منت میری ارض میری درخواست کو سن اے خدا اندر خدا رحم کر رحم کر رحم کر اپنی لوگوں کے ساتھ ہوں ہمارا ملک میں شاق قائم رہے میرے خدا جن کے پاس زمین گھر نہیں کاروبار نہیں انہیں زمین گھر عطا کر انہیں کاروبار دیں انہیں نوکرین دیں وہ تجھ میں بڑے پھلے ترقی کریں تیرا نام جلال پہ میری منت میری ارض میری رخواست تیرے حضور بخور کی ماند پہنچے میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا ودہ یسو کے نام سے مانگ لیتا ہوں سن اور قبول کر آمین